بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم لوگ اب اس کردو پہنچے ہیں اور یہ ہوتل ہے رائل لاؤنج اور یہاں ہمارا سٹے ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ جگہ ہے بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ بہت خوبصورت مندر پیش کر رہے ہیں اور یہ راستہ بزار کو جاتا ہے ایک اہم بات آپ کو بتائیں کہ اس پورے شہر میں بہت اچھا نظام کیا ہے جو پانی بھیتاوار ہے صاف پانی بلکل پینے کا صاف پانی اس کا باقیدہ ایک نظام بنایا گیا ہے اس نظام کے بیت سمٹڈ یہ اس کے راستے ہیں جس سے ہوتا ہوئے پورے شہر سے کمتا ہوئے پانی کی زوریات کو پورا کرتا ہوئے ایک جو زمین ہے وہاں پہ اس کو ٹرانسفر ہوتا ہے مطلب ضائع ہونے کا نہیں ہے لوگ بہت ساپ ستر ہیں میمان نواز ہیں سکردو کے لوگ میمان نواز بہت ہیں اخلاق بہت اچھا ہے ان کا اور ذاتی طورہ میں یہ آسپیٹریٹی بہت متاثر ہوا ہوں قدرتی طور پر یہاں پہ خوانی لیچی آڑو سیب یہ تو بہت کسرت سے ہیں ہر گھر کے اندر ہیں اور بہت وافر مقدار میں فروڈ ان کے پاس ہے یہ آپ کو دکھائیں یہ دیکھیں سیب ماشاءاللہ کتنی اور پور مقدار میں ہیں اور ایسے ہی یہ سیب آپ کو اسی وافر مقدار میں ہر گھر میں ملیں گے یہ آپ ملائزہ کریں سیبوں کی کسرت سے یہ فروڈ ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کو آباد رکھے قائم رکھے کبھی آپ کا سکردو آنا ہو ڈرائی فروٹس کے حوالے سے بہت مشہور ہے یہ جگہ اور یہاں سے آپ آئیں علمدار چوک سے سیدھے جانا ہوگا آپ پوچھ لیں کہ پرانا بزار کون سا ہے تو پرانا بزار پہنچ کے آپ ڈرائی فروٹس کی کافی ساری شاپ سے ایک بڑی مارکیٹ ہے ڈرائی فروٹس کی ہواں سے ہر قسم کا ڈرائی فروٹ یہاں سے لے سکتے ہیں اور اور عموماً پاکستان کی باقی جگہوں سے یہاں بہت کم قیمت پہ آپ کو مل جائے گا اور اچھا مل جائے گا